اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیح بہت بڑے اور میں تو ہر فقیح کو اور ہر محدث کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس نے کچھ نہ کچھ حقیقتیں ہم تک پہنچائی دی آئے حچ کیا مدینہ آئے قبر رسول کی زیارت کی سوچا کے فرزند رسول زندہ ہے امام جعفر صادق امام کی خدمت میں بہت بڑا مجمع تھا کچھ لوگ وہاں پہشاننے والے بھی موجود تھے انہوں نے جگہ خالی کی وہ تشریف فرما گئے امام نے جو دیکھا کہ بڑا ہترام ہو رہا ہے کہا کہ بھئی یہ کون ہے کہا یہ اپنے سمانی کے سب سے بڑے فقی ہیں امام نے قریب بلائیا محبت سے بڑھایا کہا کہ آپ سب سے بڑے فقی ہیں تو فتوہ کیسے دیتے ہیں کہا آپ کے کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے نہ ہو نہیں نہ ملے کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو کیا در ہوگے کہا آپ کے سنت رسول ہی میں رسول کے سنت پر عمل کروں گا اور اس سے فتوہ لنگا کہا اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو کہا کہ میں قیاس کروں گا تو بے اختیار امام نے فرمایا سنو میرے اس جملے کو یاد اکنا دین اللہ ہے لا يصابو بالعقود اللہ کا دین تمہاری ناقص اقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا اللہ کا دین تمہاری ناقص اقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا کہنے لگے فرزند رسول پھر اللہ نے اقل ہمیں کیوں دی بس سوال تو معقل ہے جنرلی ان کا اچھا اگر اقل سے نبتہ ہے اللہ کا دین تو میں چھوٹا تھا مسئلہ پوچھتا ہوں یہ بتاو کہ نماز بڑی عبادت یا روزہ کہاں فرزند رسول نماز بہت بڑی کہاں عورت پر ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں جب نماز ساکت ہو جاتی ہے روزہ ساکت ہو جاتا ہے لیکن وہ دن گزرنے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہوتی روزے کے قضا باجب ہے تو کون سے عبادت بڑی تھی کہاں فرزند رسول نماز کہاں اس کے عدا بھی گئی قضا بھی گئی روزہ روزہ چھوٹی عبادت تھی اس کے قضا باجب تو بھی بڑی عبادت کی قضا باجب ہونی چاہیے تھی کہاں کہ ہاں فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہاں فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہاں اگر نہیں سمجھو تو اب سمجھ لو بھائی دیکھو نماز وہ عبادت ہے کہ اگر عورت پر قضا باجب کر دی جاتی تو نماز پڑھتے وقت کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی نہ بچے کو کھلا سکتی ہے نہ کھانا پڑھا سکتی ہے نہ گھر کو ساف کر سکتی ہے نماز کے وقت میں تو نماز ہی پڑھے گی اس لئے ہر مہینے میں یہ پرابم بن جاتی ہے کہ اتنے دن کی قضا وہ کرے اور اس دن کی بھی نماز پڑھے اور روضہ وہ عبادت ہے کہ روضہ رکھ کر بچے کو کھلا بھی سکتی ہے کام بھی کر سکتی ہے کھانا بھی پکا سکتی ہے کہا بھئی اچھا اب وہ فقیہ وقت دیکھو اگر روح سعید ہو اور ضمیر صالح ہو تو حسن کیسے قبول کرتا ہے کہا کہ ہاں فردندر حصول یہ تو واقعا آج سبج نہیں آیا ہے آج کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے کہا فردندر حصول سب جانتے ہیں کہ قتل بڑا جرم ہے کہا قتل کے لیے کتنے گوا کہا دو کہا بدکاری کے لیے کتنے گوا کہا چار کہا جو بڑا جرم ہے اس کے لیے گوا دو جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے گوا چار یہ ہوا کیا دیکھو خود امام نے ان محترم فقی کی زبان سے اعتراف کروایا ہے کہا کہ ہاں فردندر حصول یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے فردندر حصول فردندر حصول یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے آپ اگر بتلا دیں تو سمجھ میں آ جائے کہا بھئی بہت سیدھی بات ہے بہت سیدھی بات ہے قتل میں مجرم ایک ہے قتل میں مجرم ایک ہے اس لیے گوا دو بسکاری میں مجرم دو ہے اس لیے گوا چاہ بھئی دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو کہا فردندر حصول یہ بات بھی سمجھ میں آپ نے سمجھائی تو آ گئی تو کہا بھئی اگر دین عقلوں سے سمجھا بھی جاتا ہے تو تمہاری عقلوں سے نہیں ہماری عقلوں سے کہا بھئی اب تک تو میں فقی مسئلے پوچھ رہا تھا بس اتنا بتا دو وہ بات کون تھی ہے جس کا جس کی امتدہ مکمل کفر جس کی امتدہ مکمل امان وہ کیا ہے صاحب فردندر حصول یہ تو عجیب سوال ہے کہ وہ بات کیا ہے جس کی امتدہ مکمل کفر جس کی انتہا مکمل امان یہ آپ نے کیا پوچھ لیا کہ آپ نے کلمہ بھی بھول دے لا الہ مکمل کفر اللہ مکمل امان آج کا پیغام پہنچ گیا نا یہ کہلاتے ہیں امام م있دی پر جس کی امتدہ building بے آپ کو مکمل کنم کنم مانتہ damn بھی بڑیوشمنہ م Peorno